موسیقی 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 1290 لکھایا نا لیکن 90 تو سٹارٹ ہوا تھا نا 96 ہوگا 96 لے لیجئے 1316 1296 لکھئے اس کو 1296 تو 1316 یہ لاؤت دین کھل جئے اس کا جو مول نام ہے جو ریال نیم ہے وہ ہے علی گرشب اس کو ہٹا دینے برنے کے انسار یہ پڑھا لکھا نہیں تھا کیونکہ ایک دم کلیر رہے گی جو کچھ بھی کرے گا بینہ سوچے سمجھے کرے گا اس میں بہت اس کے دماغ کا دوست نہیں دینا ہے برنے کے انسار یہ پڑھا لکھا نہیں تھا according to برنی he was not intellectual یہ تو he was not intellectual برنے کے انسار اچھا نیم نجاتی کے ترک تھے سب نوٹ کر لیا ہے نا پورا ہو گیا اس کے پہلے کھل جے کرانتی کہی جاتی ہے نیم نجاتی ہے ترک تھے وغیرہ وغیرہ علاؤد دین کھل جی سلطنت کا پہلا احساس آ سکتا جس نے دھرم نرپیکچ جس نے دھرم نرپیکچ شاشن کی ستھاپنا کی لاؤدین کھل جی was the first sultan of Delhi sultanat who established who established the secularism secularism in sultanat who established the secularism in sultanat اب یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں بطلب ایسا دھرم نرپیکچ کرنے والا پہلا ہے ٹھیک ہے تو کرانتی اگر آپ کو پروپ کرنا یہ لائن سہی ہے کیونکہ اس نے کہا جو لوگ سراہ اور ساریت کی دعای دے کر کوئی کام کرتے تھے ہماری سلام میں سراہ میں ساریت میں قرآن میں کہا گیا اس لئے قرآن میں نے کیا اور غلط نہیں تو اس نے پہلے اس کو کنارے کر دیا میں جو کہہ رہا ہوں میں جو کر رہا ہوں اور اپنے انشار کر رہا ہوں اس میں قرآن کوئی لینے دینا ایسا کہنے والا بھی ایک ملچول پریورتن کا فالور ہو سکتا ہے تو دوسری بات خلجیوں کے سمیں میں ہی پہلی بار دلی سلطنت کا بستار دکھڑ میں بھی ہوا خلجیوں کے سمیں میں ہی پہلی بار دلی سلطنت کا بستار دکھڑ میں ہوا پہلی بار ساؤت میں دو تین راج تھے سدود دکھڑ پانڈ راج تھا ہو سل راج تھا بارنگل کے راج بانس ایسے تھے جو بڑے اس سمیں ساؤت میں تھے اور بڑے اس ٹیبلیس تھے تو وہاں تک جو ہے تھوڑا سا پہنچنا اور یہ کیپچر کرنا لوگ ابھی تک نہیں سوچ پا رہے تھے ساؤت کی ستھی بلکل کلیر ہے کلیر رکھے پولٹیکل بہت لڑائی ہم لوگ کو نہیں پڑھ نہیں لیکن پولٹیکل کنڈیسن تو کلیر رہنا چاہیے یہ بند ہے ہوئی شل ڈائنیسٹی ہوئی سال راج بند سے اور ہوئی سال راج بند یہاں پر ساسن ہے ہی لے بیڈن کی راد دھانی ہے ہوئی سال بنس ہم پوچھ نام نہیں ہوئی سال بنس ہی ہے بنس تو ہوئی سال راج بنس اور ایک ایسے بارنگل یہ ہیدراباد آلا پورا چھتر ایسے لے لوں یہ کاکتی ڈائنیسٹی اور یہ نیچے ایک دم سے کونس بنس ہے پانڈ پانڈ راج بنس ہے اور ساسک یہاں پر ہے سند در پانڈ کاکتی راج بنس کے ساسک کون ہے پرت رد دیو اور ہوئیسل راج بنس میں ساسک کون ہے ہوئیسل پہ ساسک کون ہے بیر بیر بللال بیر بلال دیتی ہے اور یادو بنس میں یہاں پر کون ساسک ہے رام چند یہ پولٹیکل کنڈیشن ہے ساؤت کی ٹھیک ہے خیر تو ساؤت میں پہلی بار دلی سلدناند کا بستار کھلجیوں کے سمیہ میں ہوا اس لئے یہ بھی ایک پرکار کی کرانتی ابھی تک کسی نے کیا نہ کسی نے سوچا تو اپسولوٹ چینز ٹھیک ہے یہ بھی کھلجی کرانتی کے لئے ذمہ دار ہے علاؤ دین نے اپنے دو ادیس نرداریت کی علاؤ دین نے اچھا یہ لال محل میں اگلی لائم میں ادیس چھوٹی علاؤ دین نے اپنا راج جب بل بن کے محل لال محل میں کروا آ دین خیل جی got his coronation got his coronation in لال محل of بل بن red building of بل بن خیر اپنے اپنے دو دیس گھوشت کی allow then announced his two targets two m allow then announced his two m in india bharat 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 اپنے دو دیس گھوشت کی to do word victory like himself on his coins as sikandar a sani sikandar a sani ya sikandar دیتی ya sikandar 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 mila kis nes 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 sikandar 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 dousra is ka ud dhish jose nes announce kiya bharat me woh tha ek naya dharm chalana naya dharm chalana to establish a new religion dharm bhi chalana jalan li chiz hai dharm chalaya jaya chalaya jaya is k to kul mila sikandar 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 nes ni dharm chalana 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 dharm chalate dharm dharm eek parampra eek roodi se banty jose kis siddhant koo belfer state me lagatar work kre kare 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 siddhant principle ke rup sikandar sikandar kare 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 ایک بڑا کلیاڑ اور سب کا سمان روپ سے کلیاڑ ہوتا جس میں بیویت کی ماترہ بہت کم سے کم ہو پھر وہ آٹومیٹک دھرم کے روپ میں ستھاپیت ہو جاتا ہے دھرم کبھی بنایا نہیں جاتا دھرم کبھی کسی نے بنایا بھی نہیں یہ تو لوگوں نے جیسے بودھ آئے تو بودھ آئے بودھ دھرم لے کے آئے تھے بودھ نے تو کبھی بودھ دھرم نہیں کہ میں نے جو صدان دیا میں نے جو لوگوں کو سمجھایا اٹیچمنٹ کیا وہ ہمارے اکورڈنگ بہت دھرم ہونا چاہیے انہوں نے کبھی نہیں کہا انہوں نے تو یہ کہا ہندو دھرم یا سناتن پرمپرہ میں تمام بکرتیاں آگئی ہیں وہ بکرتیاں سماج کے لئے ہانکارہ لوگوں کے لئے ہانکارہ discrimination دے رہی ہیں اور لوگوں کو ان کے کلیاں سے روک رہی ہیں لوگوں کا development بادیت ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا میں کچھ فارمولے دے رہا ہوں اس پر کام گئے اس سے کارن لوگ دکھی ہیں اور دکھی رہیں گے پرماننٹ تو پرماننٹ سکھ کے لئے کیا کہیں میں کچھ بتا رہا ہوں ایسا کریں اور اپنے دھرمیں پوری نشتہ رکھیں بس کچھ چینج کر دیں یہی تو کہا اور لوگوں نے کیا کیا لوگوں نے ان سے دھانت کو اٹھا اور بہت دھرم بنا کے الگ کر لیا مہابیر کو جہن دھرم بنا دیا سکھ بھی آئے تھے ہندو دھرمیں صدھار کے لئے ہی تو آئے تھے نانک جی نے کیا کیا کچھ ریفارمنٹ ہی تو کیا ہندو دھرم میں جو بکرتیاں آئیں اور لوگوں نے سکھ دھرم بنا کے الگ کر لیا اس کو تو یہ لوگ کرتے رہتے ہیں کہ میرا ہے اور بہت دے سب تو دھرم کبھی چلایا نہیں جاتا جن کلیانڈ سے سمبندیت کوئی رول سے ریگولیشن جب پرمپرہ اور روڈ کی روپ میں سماج میں ستھاپیت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور سماج کا ایک بڑا بھرگ جب اس کو ایک سدھانت ایک پرنسپل کی روپ میں سویکار کر لیتا ہے تو ایک نردھاری سمیں میں وہ دھرم کا روپ یا آکار لے لیتا ہے وہ بنانے کی چیز ہے ہی نہیں چلانے کی چیز اکبر نے بھی یہ کیا تھا حالانکہ وہ پڑا لکھا اکبر بھی پڑا لکھا نہیں تھا کہ جتنے نہ پڑھے والے ہیں اچھا ایک چیز دھیان ہے کہ جتنے نہ پڑھے لکھے والے وہی لوگ دھرم چلائے ہیں الگ سے باقی تو دھرم کے معاملے میں لوگوں کا پھنڈا کلیر ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ دھرم چلانے کی بات نہیں پتہ دھرم چلایا نہیں جا سکتا تو اس نے نیا دھرم چلائیں گے اب ساسکت اس کو کون سمجھائے سب کے حمد بھی نہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں کوئی اپی سی سی ارپی سی تو چل نہیں رہی کہ اکارڈنگ ٹو اس کو ٹرائل چلے گا پھر بعد میں تو اس دیماغ اس کو اس کو ہٹاو کنارے کرو لے جو پھانسی دے دو کام ختم تو جلدی کسی کی جرورت نہیں سامنے آیا اور بتائے گی غلط ہے لیکن ایک کوتوال تھا ڈلی کا کوتوال اس کا مطر تھا کوتوال کم اس کا الاؤدین کھلجی کا مطر جاندہ تھا اور کوتوال آف ڈلی اس کا نام تھا الاؤل ملک الاؤل ملک اس نے وہ سنتا بھی کیول اسی کی تھا اور کسی کی نہیں سنتا تھا کیول الاؤل ملک ایک ایسا پرسند تھا جس کی وہ سنتا تھا باقی کسی کی نہیں سنتا تھا اور نہ کوئی اس کو کس سناتا اور سلاح دیتا تھا اس نے بتایا کہ ایسا ہے کہ بس بھیجائی کے ستھان پر آپ بھارت بھیجائی کو پرموٹ کریں تو یہ ٹارگٹ تو ٹھیک ہے آپ کا لیکن آپ پہلے بھارت جیتی ہے بس تو کر لینا بعد میں اس سے آگے بڑھنے موقع ملے گا تو کر لینا کہیں بھاگا جا رہا ہے اس نے کہا بھی ٹھیک ہے بڑھیا ہے مان گیا اور جہاں تک دھرم چلانے کے معاملے پر اس نے سلا دے اس نے کہا یہ مولانو کا کام ہے چکر میں کیا تھے اب دوسری بات یہ پرتشتھا سکتی اور نیائے جو پرتشتھا سکتی اور نیائے پر آدھاری تھا الاوت دین کھل جی نے بھی ایک راجت سدھانت گھوشت کیا جو پرتشتھا سکتی اور نیائے پر آدھاری تھا ٹھیک ہے تو اب تھوڑا سا دیکھئے بلبان اور اس میں انتر کیا تھا اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا دونوں میں what is the differences of the kingship in بلبان اور دونوں سکتی سالیس آسک تھے دونوں ہی بڑے مہتوہ کانچی تھے اور دونوں نے ہی administration کو manage کرنے کا کام کیا تو پہلا انتر تو دونوں میں یہ تھا کہ بلبان نے جو کیا وہ سامراج کے سدھرن ہی کرن کو دھیان پلس expansion کیا سرداروں کو manage کیا اس نے ان کے پہلے چیز تو سنگٹھن کو سماپ کر کے اس نے چہلگانی کو ختم ختم کر دیا چہلگانی ان کے organization کو ختم کر دیا پہلے چیز تو چہلگانی کو ختم کیا پوست کو ہی ختم کر دیا پھر اس کے بعد ان کے کسی بھی چیز کو کم کرنے کا پریاس نہیں کیا کہا تک پیچھے پڑتا ان کو ایس ستھر چھوڑ دیا اس دھیان میں رکھ چیز ہے اس کے بعد چہلگانی کو ختم کر دیا بہت دھیان نے دیا اپنے آپ کو ان کے اگینسٹ بہت مجبوط کیا راجت تو سدھان اس کی جو پرتشتھا ہے جو اس نے اپنے آپ کو اسٹیبلس کیا ہے امیروں کے سامنے اس روپ میں کیا ہے ان کی حمد نہ پڑ سکے اس سے ملاقات کرنے کی بات کرنے کی اس کے سامنے بیرود کرنے کی تو اس نے بیرود بیرودیوں کے لیے امیروں کے لیے جس سکتی اور پرتشتھا کو اسطحابت کیا ریپرزنٹ کیا وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کیا اپنے آپ کو آگے اٹھایا ان کو چھوڑ دیا ان کو ڈسٹرم نہیں کیا کلیر اللہ دن کھل جی نے کیا کیا اس معاملے میں اپنے آپ کو بہت دھیان نہیں دیا میں جیسا ہوں اس نے امیروں کو پورا ختم کرنے کا پلان کر لیا بل بل نے اپنے آپ کو اٹھا ان کو چھوڑ دیا تو آٹومیٹک نیچے ہو گئی ڈسٹرم نے کیا اور کھل جی نے کیا کھل جی نے ان کو سپریس کرنے کا کام کیا پلے تو دان کے روپ میں پینسن کے روپ میں وقف کے روپ میں ملک کے روپ میں یہ سب دان اور ڈونیشن کی روپ میں جو بھومیا ہے جو دھن ہے ان کو ملے ہوئے تھے سارے جو سرکاری جتنا announcement ان کو کیا گئے سب واپس کریں جتنی دی ہوئی property تھی اس کو individual بنا دی گئی تھی جو پہلے خالصہ کی property تھی سرکاری property تھی اور پھر ساس کو نے کیا گیا تھا دے کر کے individual بنا دیا تھا private property بنا دیا تھا اللہ دن خلجے نے کیا ایک بار خالصہ property کو promote کیا ان سب کو پناہ convert کر لیا سب واپس کرو ایک انچ بھومی جو سرکار کی ایک روپے روپے کی راست کی سمپتی کی سرکاری انودان ہے آپ جس میں ان کھانے پانے کی بڑی بیوستہ ہوتی بی بی پنچائیت ہوتی تھی اس میں تائیں ہوتا تھا کس کے خلاف کیا کرنا ہے اور کئیسے کرنا ہے ان کے ساماج سمار روحوں کو نینت کر دیا بی 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 چھوٹے موٹے کارکرم پہلی چیز تو منای نہیں جانے ہے یہ کارکرم ہم سنے نا کہ تم نے کبھی ورڈے منایا ہے یہ چھوٹے موٹے کارکرم تو سلیب ریسنی بند کرا دیا بی 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 کا یہ مطلب نہیں کہ بی 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 چھوٹے خرچے ہوتے دو تین ہز کچھ کھانے پینے میں جو ایک لگزریس اور ایک جو رہائیسی بھوزن ہوا کرتے تو اس نے اس کو بھی منیج کر دیا اس نے کہا یہ نہیں کہ یہ بیس پرکار کے بھوزن بن رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیا تندوری ہے یہ پھلا ہے یہ دھمکا ہے جو بھی اپنا الگ الگ سادھانڈ دالچال بنو بھرتا وہی کھاؤ وہی کھلاو چکن تندوری اور روشٹر تو بننا نہیں چاہیے تو کل ملا کر کہ اس نے ان کے کارکرم ان کے سیلیبریشن سادھی بیباس سمار ہو اتیاط سب کو منیج کر دیا اس میں لوگوں کے پارٹیسپیشن کو منیج کر دیا اور اس کے لگزریس نیس کو بھی منیج کر دیا دس بیس لوگ آئیں گے پھر جیادہ بڑا پکوان یہ سب نہیں ہونا چاہے پھر کپڑے تک کو منیج کر دیا بہت اچھے بستر بھی نہیں پہن سکتے لگزریس وہی پہنو جو سادھان لوگ پہن دے ہیں تو کل ملا کر کے امیروں کو الاؤدین کھل جی نے کیسے منیج کیا بلبن نے کیسے کیا تھا اپنے آپ کو آگے بڑھا کی الاؤدین کھل جی نے کیسے کیا ان کو چھوٹا کر کی دبا دیا ڈیفرینس سمجھ رہیے گا تو پرتشتھا کی استھاپنا الاؤدین کھل جی نے بھی کی لیکن وہ پرتشتھا کی استھاپنا لوگوں کو کم کر کے کیا جبکہ بلبن نے اپنے آپ کو جاندہ کر کے کیا تھا this is the difference ٹھیک ہے تو ایک چیز اس کو آپ چاہے نوٹ بھی کر لیجئے بعد میں منیج کر لیجئے راجت ستھانت کیا لکھا کہاں لاش لائن کیا لکھا ہے بلبن بلبن کی طرح الاؤدین کھل جی نے بھی راجت ستھانت اناؤنس کیا گھوسٹ کیا جو سخت پرتشتھا اور نیائے پر پرتشتھا سختی اور نیائے پر آزاری ٹھیک ہے الاؤدین کھل جی نے دان اپہار پینسن آدھ کی روپ میں دان اپہار پینسن آدھ کی روپ میں امیروں کو دی گئی بھومیوں کو جپٹ کر لیا الاؤدین کھل جی کچھرڈ the land which was donated to ameers which was donated to ameers اچھا یہ امیر کو بہت انگری جی میں لکھنا ہو تو elite لکھ سکتے ہیں وہ بھی ابھیجن یا راجن نیبرگ ہوتا ہے which which was donated to ameers as کس روپ میں دیا گیا تھا as پینسن گفٹ اپہار پینسن اور دان as donation milk milk بھی دھارمک روپ سے دی گئی بھومی کو milk کہتے ہیں اس پر بھی tax works implement نہیں ہوتا تھا تو milk ہے وق وہ بھی دھارمک روپ سے دی گئی بھومی کہتے ہیں وق تو اس نے لے لیا جب captured لکھ لیا ہو گیا